تو کوئی نظر اور قیمتی بات میں کل کلے سے جانستانے میں تھا میلے پاس ایک شخص کو لیا جوان مرد کو اور وہ جوان گھڑکا بلکل چیخ رہا تھا اتنی بری طرح چیخ رہا تھا لائن میں اس کو میں نے دیکھا اور وہ اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا ایسی تقریر میں مختلا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بس انہوں نے غلطی کی ہے انہیں کم دروار لیا اب ایک چھوٹی سی بات آپ جانتے ہیں کیکر کا درخت وہ کہتا ہے کہ راستے میں میں نے اسے کہا کہتا ہے کہ راستے میں کیکر کا درخت تھا اور میں نے کیکر کے درخت کو کٹا جو ہی کٹا اسی وقت بخار آ گیا اور وہ چھوٹ کا جوان دو بندے اسے اٹھا کے لے گئے اگر کیکر کے درخت پر بیٹھا ہوا جن انسان کو براباد کر سکتا ہے تو جو اللہ والوں سے دشنی کرتا ہے بتا ہوں اس حال کیا ہوگا اس لیے ان ساریہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو بڑھایا تھا یہ دیکھیں دو بندے یہ بھی کوئی ٹھیک ہے مڈیکل میں کوئی اس کو تقریف نہیں ہے بس اس کا جسم مضور ہو گیا کیا کیا صرف راستے میں یہ کیکر کا درخت تھا اسے اٹھاوز ہے نا یہ کیکر کا درخت تھا اور یہ جوان تھا انسان میں جوان ہی نہ کیا کرو ہاں میں دیکھ لوں گا دیکھنے کی بات نہیں ہے سمجھ لو دیکھ لو روز ہم لوگوں کو کبرستان چھوڑ کر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کان سا بھرنا ہے یہ بات نہ بھولو اب اس نے کیکر کے درخت کو کٹا اور ایک جن نے اس کو پکڑ کر بلکل اسے مضور کر دیا دیکھنے والے ایسے رکھتا ہے جس طرح جس کی روج حسم سے نکل جا رہی ہے اگر ایک جن انسان کو کیکر کے درخت پر بیٹھا ہوا اتنی تقلیف دے سکتا ہے جو تو اللہ والو کو جو پتھر مارے اس کا رب کیا عشر کرتا ہے اس لئے یہ خوف میں جانتا ہوں یہ جو آپ کے مذہب کو عقیدے کو خراب کرتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے جانت کرتا ہے بندہ مدد کرتا ہے کرنے والا میرا رب ہے لیکن رب کہتا ہے میں قرار زمین و آسماء میں میں کہیں نہیں سما دا ہوں لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سما جاتا ہوں اور جس مومن کے وسط قلب کے اندر رب سما جائے کر اس کی کوئی بھی عدی کرے گا اسے رب کیسے چھوڑے گا اس لئے یہ ضروری ہے کہ اگر ایک جن کو درخت کاٹ میں سے یہ ہو سکتا ہے تو اللہ والوں کو یہ بارے میں جو برگمانی کا اضار کرتے ہیں رب ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے اس لئے کبھی بھی کوشش کیا کرو یہ ضروری میرا حکم ہے کوشش کیا کرو کہ میں نے فقیروں سے لے کر بادشاہوں تک دیکھا ہے میں نے کوئی ایسا کور عرض میں ایسا شخص نہیں جو دربارہ دیا براوڑا شریف یہاں یا ہستانہ دیا کل سہیتا آیا نہیں ہے لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کائرات میں تو بہت بڑی گناہ ہیں جب انسان اپنے آپ کو سمجھ دیتا ہے ہاں مجھے کچھ نہیں ہوتا اور دوسرا اس کے لئے عذاب اس وقت عذاب کا نازل ہوتا ہے جب اللہ والوں کی بھی انبی شروع کر دیتا ہے اسے بچا کریں آج تک وہ قوم قبیر آباب نہیں ہوئی جو اللہ والوں کی بھی انبی کر رہے ہیں اس لئے دنوں دماغ کے اندر خوف سے رہا کریں تمہیں کیا خبر ہے کس چیز کی خبر ہے تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے کس طرح تم عاف سکتے ہو کہ یہ مزار جو اللہ والوں کا ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے صرف مولوی کا بتایا وہاں پیمانہ ہے جو خود جن کی گرفتانہ میں ہے جو ایک جن سے گرتے ہوئے وہ شاید دو دو دن آرام نہ کرے سوئے نہ اسے سنے ہو بات یہ ہے کہ سارے صدیہی